مفتی صاحب اگر کوئی لڑکی بلا مجبوری کے جوب کرنے کا شوق رکھتی ہو جوب کرنے کا شوق یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جوب کرنے کا شوق ہے صاحب اللہ اکبر میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا شوق ہے جوب کرنے کا شوق جتنے بھی جوب کرنے والے لوگ ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں تمہارے خرچے پورے اٹھائے جائیں اور تمہیں گھر بیٹھا کے کھلایا جائے تو تم جوب کرنا پسند کرو گے ہر آدمی عورت یہی کہے گا ارے بھائی گھر بیٹھ کے کھانا کون نہیں چاہتا کام کرنا کون چاہتا ہے یہ جوب تو ہماری مجبوری ہے یہ جوب تو ہماری مجبوری ہے لیکن جوب کے جیسے نوکری غلامی آپ کہہ سکتے ہیں غلامی مزدوری جیسے لوگ مزدوری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مزدوری جوب کیوں کرتے ہیں تاکہ پیسے میں لیں گے گھر کا خرچہ چلے گا جوب جو ہے نا وہ کوئی شوق میں تھوڑی نہ کرتا ہے اور یہ عجیب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ شوق میں جوب کرنا اللہ رحم فرمائے یہ کیسا شوق ہے آپ کا میں دہلی میں ممبئی میں میں نے بڑے بڑے شہروں کے جب سفر کیے تو میں نے دیکھا کہ جوب کرنے والی جو خواتین ہیں آدھے آدھے گھنٹے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہوکے بسوں کا انتظار دیکھ رہی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بس آتی ہے اور مرد بھی بھاگ رہے ہیں مردوں کا تو کام ہے انہیں کمانا ہے گھر کے خرچے چلانا ہے وہ جوب نہیں کریں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا تو بھاگ رہے ہیں بچارے گرمی پڑ رہی ہے پیاسے ہیں بھاگ رہے ہیں بس میں سوار ہوئے بس سے آدھا پون گھنٹہ سفر کرنے کے بعد وہ مال میں پہنچے جہاں ان کی جوب لگ ہوئی ہے جوب کیا ہے صاحب کسی کی جوب ہے مال میں کھڑے ہونا ہے کسی کی جوب ہے مال میں سامان دکھانا ہے کسی کی جوب ہے بل پیمنٹ وغیرہ لیندین کرنا ہے کسی کی کچھ جوب ہے کسی کی کچھ جوب ہے بہرحال جوب ہے ایک مشقت کا کام ہے ایک محنت کا کام ہے اور محنت کون کرنا چاہتا ہے لیکن کیا کریں کہ جوب کو آج ایسے بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں جو جوب کرنے کا شوق رکھتی ہیں ائر کیا بننا ہے صاحب ائر ہوسٹیج بننا ہے یعنی گھر میں اگر وہ اپنے بھائی کو کھانا بنا کے دے رہی ہے گھر میں وہ اپنے پاپا کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اپنے شوہر کو کھانا بنا کے دے رہی ہے تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب غلامی یہ قید ہے اور یہی ائر ہوسٹیج بننے کے بعد آدھی ڈریس پہن کر تھوڑی سی بولڈ اور سیکسی ڈریس پہن کر صاحب وہ کھانا پیش کر رہی ہیں مسافروں کو مسکرات کے ساتھ شوٹ ڈریس پہن کر اب کھانا بنا بھی رہی ہے اور تھالی لے کے پیش بھی کر رہی ہیں لیکن اس میں وہ خوش ہیں صاحب ہم جوب کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں یعنی یہی کھانا اپنے باپ کو دینے میں اپنے ہزبینڈ کو دینے میں اپنے ہزبینڈ کی ہزبینڈ کا خیال رکھنے میں گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا اس کو قید لوگوں نے کہہ دیا اور اس کو ہم بھی قید سمجھتے ہیں لیکن یہی کھانا پیش کرنا ہوای اڈوں پر ہوای جہاز میں ہے نا اور ائر ہوسٹیج بن کر ائر ہوسٹیج کی نوکری کرنا اس میں بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے یہ صاحب جوب ہے ہماری بہت بیٹی ہماری قابل بن گئی ہے تو بے سرپیر کی بات ہے ہے نا یہی صاحب کام کر رہی ہیں دوسروں کا یعنی باہر والے کے لیے کام کر رہی ہیں مالی جیے ٹکٹ پہ آپ کی جوب لگ گئی تو آپ ٹکٹ دے رہی ہیں آپ کا دن بر کا کام کیا ہے ٹکٹ دینا لیکن یہی اللہ تعالی نے کہا کہ گھر کے کام کرو تم اپنے پاپا کا کام کرنا ہے اپنے بھائی کا کام کرنا ہے اپنے ہزبینڈ کا کام کرنا ہے اپنے بچوں کا کام کرنا ہے اور اس کام کرنے پر اللہ تمہیں حجر دے گا اور جو تمہاری ضرورتیں ہیں جو تمہاری خواہش ہیں تو وہ تمہارا شوہر پورا کرے گا تو اللہ جانے میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ جوب کا شوق کیسے ہو سکتا ہے مجبوری میں بغیر کسی مجبوری میں جوب کرنے کا شوق رکھتی ہیں جوب کرنے کا شوق کام کرنے کا شوق کسے ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ شوق سے کر رہے ہیں نہیں مجبوری میں کر رہے ہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں پنکھے کے نیچے پڑھا رہا ہوں آرام سے میری زندگی گزرتی رہے اللہ جانے آج کل ہماری جنریشن کو کیا ہو گیا کہ جوب کرنے کا شوق ہے خاص طور پر لڑکیوں کو مردوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہی مردوں کو مجبوری ہے ان کے اوپر دنیا کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں گھروں کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں اب اگر اللہ نے آپ کا بھائی اچھا دے رکھا ہے آپ کا ہزبین اچھا دے رکھا ہے آپ کا باپ اچھا دے رکھا ہے جو آپ کے خرچے آپ کو شہزادی بنا کے اٹھا سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے نئی بہن تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تم گھر سے نکلو آدھے گھنٹے بس کا انتظار دیکھو اور جا کے کہیں ٹکٹ بنا رہی ہو کہیں کھانا بنا رہی ہو کہیں جو ہے وہ موبائل دکھا رہی ہو کہیں جو ہے بل کاٹ رہی ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ ایک غیرت مند بھائی کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا ایک غیرت مند شوہر کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میری بیوی بیٹھ کے کاؤنٹر پر پرچے کاٹ رہی ہو دے رہی ہو دوسروں کو لو صاحب یہ آپ کا بلے یہ آپ کا بلے ارے بھائی گھر میں بیٹھ میں دیرے خرچے برداشت کروں گا ایسے شوہر پر پراؤڈ بھی ہوگا لیکن عجیب بات ہے کہ ایسے شوہر پر ایسے برودر پر ایسے فادرز پر ہمیں پراؤڈ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں صاحب یہ تو آزادی کے خلاف ہے تو میری عزیز بہن اگر آپ کی ساری چیزیں اچھی ہیں تو جعب کرنے کا یہ شوق ہے تو بہت غلط شوق ہے کبھی آپ چلیے آپ اپنے شوق کو پورا کر لیجئے ایک مہینے جعب کر کے دیکھئے گا آپ واپس گھر پہ آ جاؤ گی اور کہو گی کہ نہیں بھئی میں اپنے گھر کی چاہر دیواری میں پنکھے کے نیچے اے سی کے اندر بڑے مزے سے میری زندگی گزر رہی ہے اگر ایسے اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو اس نعمت کی ناقدری نہ کریں جو لوگ جعب کرتی ہیں جو خواتین جعب کرتی ہیں ان سے کبھی پوچھئے گا کہ جعب کرنے والوں کی زندگی خاص طور پر جعب کرنے والی خواتین کی زندگی کتنی زیادہ مشکل سے بھری ہوئی ہوتی ہے صبح جانا ہے شام کو واپس آنا ہے اپنی پسند سے کہیں جانی سکتے ہیں اپنی پسند کا کچھ کھانی سکتے ہیں اپنی پسند سے کبھی بیچ میں فری نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جعب کر رہے ہیں سر میں دردیں تو چھٹی لینی ہے کہیں جانا ہے تو اپلیکیشن لکھنی ہے اسی لئے جعب کرنے کا شوق نکالی ہے ہاں اگر واقعی میں کوئی مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نے آپ کو شہزادیوں والے آرام دے رکھے ہیں تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کریں اچھا اس کے بہت نقصانات ہیں اور آخرت میں میں نے آپ کے جتنا بھی آپ نے سب کچھ لکھا ہے میں نے آپ کو بہت اچھے سے ڈیفائن کر دیا ہے پھر بھی آپ کو جوب کرنے کا شوق آ رہا ہے تو آپ خوب جوب کرنے کا شوق پورا کیجئے گا ایک مہینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شوق کتنا خطرناک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جوب کرنا کتنا بھاری کام ہے ٹھیک